ایک سنار نے گلی میں کی یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا بوسا جوان کیا سنار کی پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکھیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو گری نیت سے تھا ماں بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی گلتی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازووں میں چوڑیاں پہن نجاتی تھی تو میں نے بھی گلدی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی دن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گندی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسمائل اکی دو بلہ جلال الدین رومی تیم امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث نکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھار بچ سکتا یا یاد رکھ نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات لی کہ تو جتنا مرضی کاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھار بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے تیرے لیے مشکل تو ڈھونڈتا پھیلے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں